السلام علیکم فیچڑ پروگرامرز والکم ٹو ٹو ٹی ٹھیک سکس دیس پیتن فرگرام کچلائنج ہم ب آج کے سالے آج میں ویڈیو حج میں بہت چین ریٹر کے بارے ہیں .آچ سے پہلے میں اس تو بہت اس کو بہت دیکھ لیETس میں کروں کا بڑا ہے یہ اہم مینمرے جب آپ کو یہ خیال کرنا کہ ہم نے مینمرے کی بجیت ہے اس �ے جنریٹر کا 我是 کیورٹ کا ڈیورٹ کا ڈیورٹ کا ہونٹ ہے اس کو بنگی شامل ہوئی ہے implement کرنا ہی بہت زیادہ ضروری ہے آج کا جنڈا یہ ہوگا میں آپ کو انٹردکشن دوں گا سنٹیکس ہوگا پھر ہمارے پاس ایک پیکٹس پروپلم ہوگی ہم وہ صالت کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل کریں گے تو چینل میں سبسکرائب کر لاؤ اور یہاں سے آپ لوگ پیریس کو بھی بکپا کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ انٹردکشن جنریٹرز ہوتے گیا ہے بیسیکلی جنریٹرز آر سپیشل فنکشن in python that allow you to iterate over a sequels of value without storing them simultaneously in memory مطلب کہ for example اگر ہم ایک list بناتے ہیں تو list wrong ہے memory کے اندر save کرنا پڑتا ہے جبکہ جنریٹرز کے خیش میں یہ نہیں ہوتا ہے یہ memory کے اندر save نہیں ہوتا ہے they use yield keyword to produce a series of values lazily lazily میں نے کیوں لکھا ہے یہاں پر کیوں کہ جب یہ ایک value کو generate کرتا ہے تو وہیں پر روپ جاتا ہے ایک سرے کر دس تک value کو generate کر کے دو یہ ایک generate کرے گا وہیں پر روپ جائے گا یہ پورٹ سلو ہے lazy work کرتا ہے لیکن جب میں اس کو دوبارہ order دوں گا کہ یار میں نے آپ کو کہا تھا 10 value کو generate کر کے دو پھر یہ آئی ہے اچھا 10 value کو generate کرنا تھا یہ core value generate کر دے گا دو کو generate کر دے گا پھر روپ جائے گا پھر میں سکتا ہے یار ایک اور value generate کر کے دو generate کر کے دے گا روپ جائے گا یہی چیز generator count کرتا ہے lazy نہیں کا مطلب basically یہ ہی ہے جب میں سکتا ہوں گا آپ کو مزید بتاؤں گا which can be idrated over a while at a time مطلب کہ ایک time میں ایک دفع ہوتا ہے this makes generator memory efficient obviously memory efficient پہت زیادہ ہوتا ہے and suitable for working with large data sets or stream large data set کے ساتھ جب آپ وقت کرنے ہو تو generators آپ use کرتے ہو syntax دیکھ لیتا ہے basic syntax میں آپ کے پاس ایک function بنا ہوئے yield ہے value how yield work the yield statement is used inside a function to produce a value and pause the function execution مطلب کہ function کی execution کو pause کر دیتی ہے اس time پر وہ ہی بات ہوئی کہ 10 تک value generate کرنی تھی ایک value generate ہوگی ہے رک جائے گی execution دوسری value generate ہوگی ہے execution رک جائے گی تیسری رک جائے گی maintain its state maintain کرتی ہے when the generator is iterated over again it resume from parent laptop مطلب کہ چانس ہے ہم نے پڑھتا وہاں سے یہ continue کرتا ہے ہمارے پاس practice problem کیا ہے ہمارے پاس ایک function and generate a number from ایک سے لے کر 20,000 تک number کو generate کرتا ہے ٹھیک ہے جی implement this function using a regular function dead return a list of number پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے then اس کو implement کرنا ہے same function کو generators get through پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ compare کرنا ہے ہم نے value کو کہ کون سا function زیادہ value جو ہے نا زیادہ memory لے رہا ہے ٹھیک ہے basically ہم نے ایک سے لے کر 20,000 تک number generate کرنا ہے دونوں کی memory چیک کرنا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ memory efficient ہے تو اس کو practically کر کے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں rename کر کے اس کا نام میں کافی کر لیتا ہوں جلدی سے یہاں پر میں 36.generators.py لگتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو تو ایک function ہم generate کرتے ہیں effects ٹھیک ہے جو کہ iterate کرے گا for i in range 8 سے لے کر 10,000 تک چلے گا یہ ٹھیک ہے اب یہ سمیں github کو pilot کرتا ہوں ٹھیک ہے اور چپ چپ یہ چلے گا تو ایک list بھی ہم لے دیتے ہیں new list equal to خالی ہمارے پاس list آگے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں new list dot paint کروں گا میں value of what value of i ٹھیک ہے یہاں پر میں return کروا دیا new list ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کیونکہ return ہو رہا ہے تو میں result کر کے variable لوں گا fx خواہ بھی کروں گا اور یہاں پر print کروا دوں گا result ٹھیک ہے result تو میرے پاس print ہو جائے گا یہ تو آپ سب کو پتا ہے ایک function کہلو یہ module ہوتا ہے sorry module ہوتا ہے sys جس کے ہم system کی سارے information کو لے سکتا ہے جب یہ PC specification detection بنانی ہوتی ہے جو میں github پر بنایا ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میری github کو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے result یہاں پر important system کہ ہم سارے جو system کے functions ہوتا ہے ان کو call کر سکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر جا کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر کھاکی سارے functions بنائیں obviously آپ کو beginner کو سمجھ نہیں آئے کی اس وقت اس کو ایک دفعہ close کر دو اس کا ایک function ہوتا ہے get sys dot get size of اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے result اور print دروائیں گے ہم size of fx is یہاں پر آنے کے بعد میں کیا لکھوں گا size کو ٹھیک ہے اب میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں python file کو run کر کے دکھاؤں گا تو میرے پاس یہ numbers تو generate ہو جائیں گی یہ تو ہونا ہی تھا لیکن آپ لوگ اس کی memory دیکھو یہ لے رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ڈھائی سینکڑہ ہزار دس سر لاکھ ایک لاکھ تیہتر ہزار زیرو سولہ بائٹس میموری کا یہ کھا رہا ہے ٹھیک ہے آو بھائی جاں خود اندازہ لگا شکتے ہو اب میں اسی سیم چیز کو یہی سیم چیز یہ آپ کو ویلیو میں نے یہاں پر لکھتی ہے یہی سیم چیز میں آپ کو جیلڈ کیورڈ کے ثروہ جنریٹر کے ثروہ بھر آ کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جنریٹر کے ثروہ اب لوگ کس طرح سے بھرائیں گے ڈیلٹ میں لکھوں گا یہاں پر یہ لکھنے کے بعد میں لکھوں گا نیو ایف ایکس اور یہاں پر آنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ ایک مجھے لسٹ بھرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آئی ان رینج یہی چیز یہی چیز میں پاپی کروں گا یہی چیز میں پاپی کروں گا تو مجھے اس بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں یہ آئے لے گا ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو پرنٹ کروں گا نیو ایف ایکس کو تو میرے پاس صرف اور صرف اس کو میں کمنٹ آٹ صرف اور صرف پہر پاس اوبجیکٹ کا ریفرنس آئے گا کہ یار یہ میموری کے اندر یہاں پر پڑا ہوئے لیکن اگر میں اس کو پرنٹ کرنا ہے یہ میموری میں ایک اوبجیکٹ ریٹرن کر کے دے رہا تھا اب یہ آپ لوگوں نے دیکھا نیو ایف ایکس کروں گا اور یہاں پر میں ایف ایکس کروں گا جس کو نیو ایف ایکس کروں گا اور یہاں پر میں اگر پرنٹ کر با ونگا جس کو نیکسٹ ریزلٹ کو، ٹھیک ہے اب اس کو رنڈ کر کے دکھاؤں گا تو پر ایک لکھا ہوا ہے میں نے اپن کو کہا تھا یہ بہت لیزی ہوتا ہے اس نے دیکھا اچھا یار ٹھیک ہے آئی ایک ویلیو ایک ہے اس سے آگے نہ جاؤ اب یہ آگے تب تک نہیں جائے گا جب تک میں اس کو کہوں گا کہ مہربانی کر لیزی ناپن تھوڑا آگے جاؤ اس کو دوبارہ آرڈر دیتے ہیں دوبارہ آرڈر دوں گا تو آگیا اس کو دوبارہ آرڈر دیتے ہیں 3 آ جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو آرڈر دیا ہے تب جا کے یہ آتا گیا ہے اب یار یہ تو کافی مجھے تو بیس ہزار تاری نمبر پرنٹ کروانے یہ کس طرح سے میں کرو گا تو میں کیا کروں گا ایک کوڈ لکھوں گا میں سمپل سا میں لکھوں گا پرنٹ لسٹ کر دوں گا اس کو لسٹ کی صورت میں چاہیے اور یہاں پر میں ریزیلڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں آپ سائز معلوم کر دکھاتا ہوں آپ کا سائز ایکوال ٹو گیٹ اے سائز ڈورٹ سس گیٹ اے سائز آف سائز آف ورٹ ریزیلڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں سائز کو دکھتا ہوں اب آپ یہ والا سائز لازمی جو ہے نا وہ یاد رفنا ایک لاکھ سمتھنگ ہے ٹھیک ہے اب اس کا سائز آپ دیکھنا نمبر جنریٹ ہو گئے ٹھیک ہے لسٹ کے تھو اور یہاں پر سائز دیکھو صرف دو سو بائٹس لے رہا ہے میمری کے اندر دیکھیں کتنا میمری ایفیشنٹ ہوتا ہے یہ جو کام ہم لسٹ کے تھو بنا کے اتنا سارا کر رہے تھے وہی کام یہ صرف دو سو بائٹس لے کے ہمارا کام کر رہا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں میمری ایفیشنٹ یہ بیسکلی ہوتا ہے ہمارے پاس جنریٹر یہاں سے چیلک بنائے یا تو چیلک کر دی رہا ہے انچالا ہمارے پاس جنریٹر جنریٹر گئی 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 موسیقی